اور یاد کرو اس عظیم مرد کو جو میدان کے بیچوں بیچ اکیلا اور تنہا کھڑا تھا اور ان کی جہالت پر افسوس کر رہا تھا جو اس کے جد رسول خدا کا نام لے رہے تھے وہ اپنے تشنہ لب اور خستتن کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو جا رہا تھا یاد کرو اس عظیم مرد کو جو آخری لمحے تک اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہا اور اپنے خون میں غلطہ ہو گیا اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے حدف سے باز نہ آیا سن اک سٹھ ہجری روز آشورہ امام علی مقام کے تمام اصحاب اور انصار میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں امام لجام فرس کتھا میں کبھی لشکر آدھا کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے خیام اور اہلِ حرم کو آدھا ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہیں امام علی مقام پر ٹکی ہوئی ہیں امام علی مقام نے زیرِ لب دعا کی اور اہلِ حرم سے الویدہ کرنے چلے گئے بچے دوڑ کر ذلجنہ کے پاس پہنچے اور اس کی باغیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں سب ہی تو میدانِ کربلا میں شہید ہو چکے تھے لیکن بچوں کو یہ سکون تھا کہ ان کے امام حسین بن علی ابھی تک زندہ ہیں اور ان کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن اب تو امام علی مقام کے جانے کا بھی وقت آ چکا تھا حضرتِ عبا عبداللہ نے دشمن کی جانب رخ کر کے صدا دی کیا کوئی حرمِ رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہے کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی خدا پرست موجود ہے جو ہمارے سلسلے میں خدا سے ڈھرے کیا کوئی فریاد رس ہے جو خدا کی خاطر ہماری فریاد سنے کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے فوجِ آدھا کے کہکہے لگانے اور شور و غل کی آواز میدانِ کارزار میں گنجی حسین ابن علی اپنے تمام اصحاب و آوان کا غم سہنے کے بعد اب دشتِ کربلا میں تنہ تنہا کھڑے تھے اور اب انہیں میدان میں جانا ہی تھا اچانک امام نے شہدہ کے پیکروں کی جانب رخ کیا اور فرمایا اے مسلم ابن عقیل اے حانی ابن عروہ اے حبیب ابن مظاہر اے زہر ابن قین اے یزید ابن مظاہر عبداللہ ابن عقیل مسلم ابن عوسجا دعود ابن ترمہ اے اسد کلبی اے عبداللہ ابن عقیل اے عباس ابن علی اے میرے پرخلوس ندر ساتھیو اے جنگ کے میدان کے جری دلے رو میں تمہیں آواز دے رہا ہوں مگر تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے میں تمہیں پکار رہا ہوں لیکن کیا تم میری آواز نہیں سن پا رہے کیا تم گہری نین سو چکے ہو کہ میں تمہاری بیداری کی امید رکھوں یا تمہارے دلوں سے تمہارے امام کی محبت ختم ہو گئی ہے جب ہی تم اس کی مدد نہیں کر رہے اٹھو نین سے جاگو خاندان پیغمبر کی یہ خواتین تمہارے بغیر لاچار ہو چکی ہیں اور حرم رسول اللہ کا ان حقیر تو غیان گروں کے سامنے دفاع کرنے والا کوئی نہیں خدا کی قسم موت نے تمہیں زمین بوس کر دیا اور اس بے وفا زمانے نے تمہارے ساد بھی وفا نہیں کی وگرنا تم میری آواز پر لبیک کہنے میں ہرگز کو تاہی نہیں کرتے اور میری مدد سے دست بردار نہیں ہوتے آگاہ رہو کہ ہم تمہارے فراق میں سوگوار ہیں اور بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سننا تھا کہ اہلِ حرم میں گریاؤ زاری شروع ہو گئی بیمار لیکن مسمم ارادہ لیے حضرتِ سجاد ایک ہاتھ سے اپنے اسا کا سہارہ لیتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار گھسیٹتے ہوئے باہر آئے اور امامِ عالی مقام سے عرض کیا بابا جان مجھے بھی میدان میں جانے کا اذن دے امامِ عالی مقام نے بہن امِ کلسوم کو اشارہ کیا اور فرمایا میرے بیٹے سجاد کو واپس خیمے میں لے جاؤ تاکہ خدا کی زمین فرزندِ محمد سے خالی نہ ہو جائے امامِ سجاد خیمے میں واپس آئے اور عورتوں بچوں اور بچیوں نے امام کے گرد گھیرہ ڈال دیا امام اہلِ حرم کو اپنی شہادت کے بعد آدھا کی جانب سے جور و جفا پر صبر و تحمل کی تلقیم کرتے رہے اس کے بعد فرمایا میرے لئے لباس سے کوہنا لے آؤ تاکہ کوئی اسے غنیمت کے طور پر لوٹنے کی کوشش نہ کرے کیا معلوم میری شہادت کے بعد میرے تن سے لباس تک اتار دیں کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لشکرِ آدھا میرے مرنے کے بعد میرے لباس پر بھی رحم نہیں کرے گا لباس سے کوہنا لائے گیا امام نے خود بھی اس لباس کو چند جگہوں سے پارا کیا تاکہ اسے تاراج کرنے کی اہمیت ہی باقی نہ رہے اسی دوران امامِ عالی مقام کی صاحبزادی سکینہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا امام نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا میری بیٹی سکینہ جان لو کہ میری شہادت کے بعد تمہارا گریہ بہت طولانی ہو جائے گا ابھی جب تک زندہ ہوں تو اپنے آسووں سے میرے دل کو پارا پارا مت کرو اے میری بہترین بیٹی جب میں شہید ہوں گا تو تم میرا غم منانے کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہو چند لمحوں بعد امامِ عالی مقام نے میدان کی جانب بڑھنا شروع کیا اچانک کچھ لمحوں کے لیے رکے اور فرمانے لگے اے زینب اے ام کلسوم اے سکینہ اے اہلِ حرم آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہو اس تمام واقعے کا شاہد ہے بالی سکینہ خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلیں اور فریاد کرنے لگیں اے بابا کیا مرنے کا ارادہ کر لیا ہے امام نے انتہائی غمزدہ حالت میں فرمایا جس کا کوئی یارو مددگار نہ ہو وہ موت کا ارادہ کیوں کرنا کرے بالی سکینہ بولی بابا جان اگر ارادہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں ہمارے جد کے حرم میں پہنچا دیں امامِ عالی مقام نے افسوس سے سر ہلا کر کہا افسوس کہ یہ قوم ہمیں نہیں جانے دیں عمر ابن سعید کے لشکر کے مدد مقابل کھڑے تھے امام نے فرمایا واہے ہو تم لوگوں پر مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو کیا میں نے کسی سنت کو تبدیل کر دیا ہے یا شریعت کو دگرگوں کر دیا ہے کیا کوئی جرم انجام دیا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے امام نے ان جاہلوں پر اپنی خدچت تمام کر دی تھی لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو امام نے شجاعتِ حیدری دکھاتے ہوئے دشمن کو للکارنا شروع کیا اور جو بھی سامنے آتا گیا وہ امامِ عالی مقام کے وار سے بچ کے نہ جا سکا پھر امام نے عمر سعید کے لشکر پر حملہ کر دیا اہلِ کوفہ و شام فرار کرنے لگے امام رجس پڑھنے لگے موت شرمسار زندگی سے نہیں بہتر ہے عمر سعید نے جب یہ دیکھا کہ جو کوئی بھی امام کے مدد مقابل جاتا ہے وہ ناکام لوٹتا ہے اور امام کو شکست دے میں مشکل ہے تو چلانے لگا کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کس سے جن لڑ رہے ہو وہ قومِ عرب کے جری دلیر اور بہادر بیٹے حسین ہیں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو اور اس کے بعد عمر سعید نے تیر اندازی کا حکم ساتھ کر لیا تیر چلے سے نکل نکل کر امامِ عالی مقام کے تنے اقدس میں پیوست ہونے لگے اور اشکیہ ہر طرف سے امام پر حملہ آور ہو گئے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے خیامِ حسینی کا رخ کر لیا تھا امامِ عالی مقام نے فریاد کی تم لوگوں پر وائے ہو اے عالِ عبو سفیان کے پیروکاروں اگر دین نہیں رکھتے کم از کم مردانگی کا تو ثبوت دو اگر اپنے آپ کو عرب کہلواتے ہو تو عرب اقدار کا ہی پاس کر لو میں ابھی تک زندہ ہوں اور تم میرے حرم کی جانے بڑھ رہے ہو شمر جو امام کی شمشیر کے خوف سے تھوڑا دور کھڑا تھا چیخ کر کہنے لگا اے پسرِ فاطمہ کیا کہہ رہے ہو امام نے شمر کی جانب رفت کیا اور فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہے ان خواتین اور بچوں کا کیا گناہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے طغیان گر اور نادان سپاہیوں کو کہو کہ وہ میرے حرم کو لوٹنے سے باز آ جائیں شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جب تک حسین کا کام تمام نہیں ہو جاتا ان کے حرم کی جانب مت بڑھو اور جلد از جلد حسین کا کام تمام کرنے کی کوشش کرو لشکرِ آدھا ہر طرف سے امامِ آلی مقام پر حملے کر رہا تھا زخمی اور خستہ تن امام کے جسمِ متحر میں جان باقی نہیں بچی تھی چاہا فراد تک پہنچ کر ایک گھونٹ پانی پی لیں لیکن دشمن نے آگے بڑھنے نہ دیا لشکرِ آدھا میں سے کسی نے چلا کر کہا اے حسین کیا فراد کے پانی کو نہیں دیکھ رہے کہ مچھلی کے شفاف پیٹ کی طرح چمک رہا ہے خدا کی قسم آپ کو یہ پانی میسر نہیں ہوگا اور آپ تشنا لب ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے امام نے فرمایا خدا یا اس کو بھی پیاسا ہی اس دنیا سے اٹھانا اچانک ایک لئین نے امام کی جانب تیر بھینکا جو امام کی پیشانی میں پیبست ہو گیا امام نے تیر کھینچ کر نکالا صورتِ مبارک سے خون جاری ہوا اور دار ہی خون سے سرخ ہو گئی اس وقت امام نے فرمایا خدا تو گواہ رہنا کہ اس باغی قوم سے مجھے کیا صلاح ملا خدا یا ان کی تعداد گم کر دے اور انہیں بدبختی اور لاچارگی کے عالم میں موت دے دے اور ان میں سے کسی کو بھی روح زمین پر باقی مت رکھنا اور انہیں کبھی معاف مت کرنا امامِ عالی مقام کے جسم پر بے تہاشا تیر پیوست ہو چکے تھے امام نے جنگ لڑتے ہوئے فرمایا اے بری صیرت والو تم نے خاندانِ رسول کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے ہاں تم لوگوں کو مجھے قتل کرنے کے بعد دیگر بندگانِ خدا کو قتل کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا کیونکہ میرے قتل کے بعد دوسروں کو قتل کرنا تم لوگوں کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میرا رب تم لوگوں کو ضریل و رسوہ کرے گا اور مجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا اور پھر جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے انتقام لے گا اور پھر جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم سے انتقام لے گا حسین بن مالک نے چلا کر کہا اے فاطمہ کے بیٹے خدا ہم سے تمہارا امتحان کس طرح لے گا امام نے فرمایا تم لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے اور تمہارا خون بہے گا پھر تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا اسی اصناح میں ایک تیر امامِ عالی مقام کے گلوے مبارک میں پیوست ہو گیا امام نے تیر کو کھینچ کر نکالا اور فرمایا خداوند متعال کے نام سے کہ ہر حرکت اور طاقت اس کے سوا کسی اور کی جانب سے نہیں ہے اور یہ میں ہوں جو راہِ رضاِ خدا کا شہید ہوں اور پھر ایک پتھر آ کر امامِ عالی مقام کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا امامِ عالی مقام اپنا پیراہن اٹھا کر خون ساتھ کر رہے تھے کہ ایک تیرے سے شعبہ امامِ عالی مقام کے سینے میں پیوست ہو گیا حسین ابن علی نے فریاد بلند کی خدا کے نام پر خدا کی مدد سے اور رسول اللہ کے دین کی خاطر اور پھر اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا میرے خدا تو گواہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے کہ جس کے سوا روح زمین پر تیرے رسول کا کوئی اور فرزند نہیں ہے اپنے سینے سے تیر کو کھینچ کر نکالا اپنے ہاتھوں کو زخم کی جگہ پر رکھا اور چلو میں خون بھر کر آسمان کی جانب اچھال دیا دوبارہ چلو میں خون بھرا اور اسے اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا ہاں خدا کی قسم اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ اپنے جد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا اے رسول اللہ آپ کی جانشینی کا دعویٰ کرنے والے جاہلوں نے میرے ساتھ کیا کیا اسی اسنا میں لشکرِ آدھا میں سے کسی نے اپنی تلوار سے امامِ عالی مقام کے سرِ اقدس پر ایک اور ضربت لگائی جس سے خود کا بند ٹوٹ گیا کسی نے امام کے الٹے ہاتھ پر ضربت لگائی اور پھر سنان ابنِ انس نے امام کے گلے پر تیر مارا ایک نے بڑھ کر امامِ عالی مقام کے پہلوں میں کچھ اس طرح نیزہ مارا کہ امام زینِ فرس سے زمین پر گر گئے امامِ عالی مقام زخموں سے چور چور جاں بلب تھے شہزادی زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے سے نکل کر امام کی جانب دوڑنے لگیں اور فریاد کرنے لگیں کاش آسمان زمین پر گر جاتا اے عمر ابنِ سعید اب آپ دلہ کو شہید کر رہے ہیں اور تُو کھڑا دیکھ رہا ہے عمر ابنِ سعید نے مو پھیر لیا اور اس سے کچھ کہا نہ گیا زینبِ کبرا نے فریاد بلند کی وائے ہو تم پر کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے مگر ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے تھے کہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا امامِ عالی مقام نے فرمایا کیا مجھے قتل کرنے پر متحد ہو چکے ہو خدا کی قسم میرے بعد تم کسی ایسے کو قتل نہیں کروگے جس کو قتل کرنے سے خدا میرے قتل کیے جانے جتنا غزبناک ہوا ہو امامِ عالی مقام پر نقاہ تاری تھی لشکرِ آدھا نے امام کو گھیرے میں لیا ہوا تھا جس کا بس چلتا امام کو ضربت لگا رہا تھا عمرِ سعید نے حکم دیا کہ حسین ابنِ علی کو جلد از جلد مار ڈالو لیکن کسی میں اس عظیم گناہ کو اپنے سر لینے کی حمت نہیں تھی امامِ عالی مقام قتلگاہ میں گرے ہوئے تھے شہزادی زینب تیلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی شمر قتلگاہ میں داخل ہوا حسین ابن علی کی آسمانی آواز بلند ہوئی اور پھر جو ہوا اس کو بیان کرنے کتاب نہیں ایک آفتاب تھا جو آسمان کی جانب چلا گیا اور عالمِ کائنات اس کے غم میں گریہ و زاری کرنے لگی امامِ عالی مقام کے پیکرِ متاہر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور خیامِ حسینی کو لوٹ لیا گیا لیکن یہ خونِ حسین تھا جس نے اسلام کو بچا لیا سن اکسٹھ ہجری کا آشور ختم ہو گیا لیکن ہر روز ہے روزِ آشورہ ہر شہر ہے شہرِ کرب و بولہ